بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیوں خاص ہے کیونکہ 92 نیوز ایچ ڈی چینل پاکستان کا پہلا ایچ ڈی چینل اس نے آج اپنا ایک سال مکمل کر لیا اور یہ ایک مارکے سے کم نہیں ہے کیونکہ جو ٹیکنالوجی جو تمام چیزیں آپ کو اس چینل پر نظر آئیں گی وہ آپ کو کئی اور نظر نہیں آئیں گی نہ تو ہائی ڈیفنیشن آپ کو کسی اور چینل پر نظر آئے گا اور پھر ہولوگرام ٹیکنالوجی کے بانی بھی یہی چینل 92 نیوز آج ایک سال مکمل کیا سال مکمل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا ناظرین ہر ٹیم میمبر 92 نیوز کا چاہے وہ پروڈکشن ٹیمز ہو چاہے وہ آپ کے سامنے کیمرہ کے سامنے آنے والے لوگ ہو چاہے وہ کیمرہ کے پیچھے کڑے ہونے والے حضرات ہو چاہے وہ تمام مینجمنٹ ہو ان تمام لوگوں نے تگو دو کی دن رات ایک کیا چوبیس چوبیس گھنٹے کام کیا اور ظاہر ہے نیوز چینل نے تو چوبیس گھنٹے کام کر کے آپ تک نشریات پہنچائیں ہر خبر پر نظر رکھی اور خبر پر نظر رکھنے کے علاوہ باوسوق طریقے سے آپ تک پہنچائیں یہ نہیں کہ کوئی سنسنی پھیلائی ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایسی چیز دکھائی ہو جو کہ کبھی غلط ثابت ہوئی ہو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں 92 نیوز نے باخبر باوسوق ہونے کا صحیح ثبوت پیش کیا آج ایک سال مکمل ہے تو ہماری خوشیوں میں شریک ہوئی ہے ہمارے ساتھ اور آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کرنا ہوں اپنے انیلسٹ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں برکیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب ان سے جانیں گے کہ آج ان کے کیا تحصرات ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب ان سے بھی جانیں گے کہ آخر آج ایک سال مکمل ہو گیا فاروق صاحب کسی بھی چینل کے لیے پہلا سال سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ ڈیسائیسف چیز ہوتی ہے کہ آیا اس چینل نے آگے جانا ہے یا یہ چینل رک جائے گا نائنٹی ٹو نیوز نے اتنے سمودلی ساری چیزیں کور کر لی ایک سال کیسے گزرا پتا بھی نہیں چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نائنٹی ٹو نیوز ایش ٹی نیوز کے جو فرسٹ آج انیورسٹری ہے چینل کو بہت بہت مبارک ہو منیجمنٹ کو مبارک ہو اور تمام جو نائنٹی ٹو ٹیم کے ممبرز ہیں کسی بھی وہ گروپ کے ہو یہاں پہ نیوز روم کے ہو کریٹیو کے ہو پروگرامنگ کو ہو سپورٹ ٹیمز ہو سب کو بہت بہت مبارک دیکھیں آپ نے دو ایک امپورٹنٹ باتوں کھہ دی کہ جناب یہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے چینل کیونکہ ہائی ڈیفریشن ٹکنالوجی ہے اس کی سکرین جو ہے وہ بولتی ہے اور لوگ پڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں سکرین کی کالٹی کے ورئی امپریسٹ اور دوسری بات داری گیا ہے ہولوگرام تکنالوجی تو یہ دو چیزیں جس کو وجہ سے یہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے وزاوی ادر چینل لیکن امپورٹنٹ چیز جو میں نے پچھلے چھے مہینے میں دیکھا ہے اس بیئنگ امیمبر او در ٹیم ایک تو یہاں پہ پروفیشنلزم کا پورا زور ہے ملکل اور جو ایک سٹیٹ آف ڈسیپلن ہے مجھے یہاں پہ لوگ وقت ٹائم اپنا زائے کرتے ہو نظر نہیں آتے everybody is on a job working اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں چینل اور ددارہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ پروگریسیو ہوں کی سوچ ہو وہ انویٹیو ہوں وہ خود انبارڈ ہو اپنے ارگنیزیشن کو آگے لے جانے کے لیے اور اس کے اندر فاروق صاحب ہم نے دیکھا ہوگا ابن میاں صاحب اور جنرلی مینجمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں بھاگ دور کرتے ہوئے بہت زیادہ کبھی ہم دیکھتے نہیں ہے کہ سکون سے جس طرح وہ ایک ہم میں جوتا ہے مینجمنٹ ہوگی تھنڈے کمروں میں بیٹھی رہے گی ہمیشہ ہم on the toes دیکھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ پرابلم سالف کرتے ہو یہ 365 دن کوئی 92 چینل کے ورکرز کے لیے انتظامیوں کے لیے پروفیشنلز کے لیے کوئی آسان نہیں تھے یہ ایک فانڈیشن ورک تھا یہ سٹینڈرز سیٹ کرنے تھے اور ایک بات جو آپ دونوں کی گفتگو میں جس کے اوپر زیادہ زور نہیں تھا وہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک سٹرونگ ایڈرٹوریل پالیسی ہم نے دیکھی ہے اور یہ ایک ایسی پالیسی تھی کہ جس کے اندر پروفیشنل سٹینڈرز تیہ کیے گئے تھے میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جو زابطہ اخلاق ہمیں دیا گیا ہے وہ زابطہ اخلاق پر جتنی ذمہ داری کے ساتھ عمل درامت کرانے کی نائنٹی ٹو چینل کوشش کرتا ہے یہ بڑا چاپ ایک سال کا عصہ ٹی وی چینلز کی زندگی میں بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن ایک سال میں صفحے اول کے چینلز کا مقابلے پہ آ جانا اپنے ایسی سٹینڈرز سٹ کرنا لیکن میں انیکہ یہ کہنا چاہوں گا نیک توکوات تو ہماری ہیں لیکن ایک سال کے بعد مبارک باد بھی خوشیاں بھی لیکن آگے مزید سفر سخت آنا ہے بالکل اور ہمیں اپنے رفتار کو کم نہیں کرنا اپنے سٹینڈرز کو کمپرمائز نہیں کرنا اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لوگ دیکھتے رہیں گے کہ سٹینڈرز کے حوالے سے نائنٹی ٹو نیوز کبھی کمپرمائز نہیں کرے گا آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھتے بڑھتے سٹینڈرز بھی سیٹ کرتے چلے جائیں گے اور زیادہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آج خوشی کا دن ہے ہمارے لیے ہمارے چینل کے لیے ہماری ٹیمز کے لیے تو اس کو تو ساتھ ہم سیلبریٹ کرتے رہیں گے پورا دن لیکن آگے اپنے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو خبریں پہنچانی ہیں پہلی اولین ترجی ہماری یہ ہے ذمہ داری یہ ہے اور اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے ہم ہٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے تو آگے چلتے اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں باقی خبروں کا پی ٹی آئے کے حوالے سے بتاتے چلے ناظرین پی ٹی آئے نے ایک بار پھر حکومت کو دھمکی دے دی اور آج سے احتجاج شروع ہے پی ٹی آئے کے چیئرمن عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جی احتجاج پی آئے کی نجکاری نہیں بلکہ ایک بیڈ گورننس کے خلاف ہے آپ کو یاد ہوگا دوہتا چودہ میں جو دھرنے ہوئے اس کے اندر بھی بیڈ گورننس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بیڈ گورننس جو ہے اسی کی وجہ سے دھاندلی ہی یہ تمام چیزیں ہوئیں پراپر گورننس نہیں ہو سکی الیکشنز میں اس کے بعد پھر حکومت کچھ دے نہیں پا رہی ہے آج سننیس صاحب آپ وہ دعوے پی ٹی آئے کے صحیح سمجھتے ہیں کہ آج بھی ان کو جو ہے احتجاج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس کچھ کمزور ہے وہ احتجاجی تحریک تو آج چلا رہے ہیں عمران خان خود بھی کراچی جا رہے ہیں احتجاج کرنے وہ ایجیٹیشن کرے گیا ہے پارٹی میں اختلافات ہیں گراس روٹ لیول پہ پارٹی منظم نہیں کی جا سکی جتنے الیکشن ہوئے ہیں کنٹونمنٹ کے زمنی الیکشن بلداتی الیکشن پارٹی بری طرح ناکام ہوئی ہے مقبولیت جو ہے اس کے اندر کمی آئی ہے اس کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو تاثر تھا وہ بھی کم ہوا ہے وہ راہیل شریف صاحب نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اسی طرح جو نون لیگ ہے اس نے ڈیولمنٹ کی ہے اس نے الیکشنز میں لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے الیکشن میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں اب اگر پی ٹی آئی نے نون لیگ کو ہرانا ہے تو انتخابات کا اپشن تو نہیں ہے ایجیٹیشن کا اپشن ہے نون لیگ تو دوہزار اٹھارہ میں بھی جیتنے جا رہی ہے اگر اس کو یہ آپ نے انانانس کیا اس کے مقابلے میں ایک بڑی انتخابی فورس پیپرز پارٹی کا پنجاب میں کیا حال ہے پی ٹی آئی کا کیا حال ہے باقی جماعتوں کا کیا حال ہے کافلی کہاں گھڑی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نون لیگ کو چیلنگ نہ کیا گیا تو یہ دوہزار تئیس تک رہے گی ضروری ہے کہ اس کو گرے جائے سڑکوں پر ضرور کرنے آپ نیشنل اسیمبلی کے اندر جا کے اپنا پوائنٹ رکھیں جو قانونی طریقہ ہے جو طریقہ کار ہے اس کے حساب سے اپوزیشن کریں اپوزیشن سڑکوں کے اوپر کیوں پہلی بات یہ ہے کہ ننویر صاحب جو ہے نا یہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح تو انہوں نے دوہزار اٹھارہ جو ہے نا وہ بھی پی ایم ایل ایم کو دے دیا وہ تو انہوں نے کیا دیا ہمیں پتہ ہی ایک گھنٹے بعد پاکستان میں کیا ہونے والا ہے یہ دوہزار اٹھارہ دوہزار تیس تک پہنچیں دیکھیں بات یہ ہے بیسکلی یہ جو پاکستان میں جو سٹرگل ہے یہ سٹیٹس کو اور نان سٹیٹس کو فورسنس کے درمیان ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے نان سٹیٹس کو کو ایک بات یہ دوسرا یہ میں آپ سے اگری نہیں کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جناب وہ دوہزار چودہ کا دھرنا جو تھا وہ اس میں گورنس ایشیوز دے دے بھئی اس وقت تو اپنا جو مین ایشیو تھا وہ تو الیکشن برگنگ تھا وہ تو اپنا الیکشن میں جو دھاند لی اور وہ دوہزار تیرہ وہ والے ایشیوز تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طفعہ ان کو فوکس جو پی ٹی اے کا ہے وہ ان مین ایشیوز ہے جو عوام کو کنفرنٹ کر رہے ہیں اس طفعہ الیکشن برگنگ وہ چیزیں نہیں ہیں وہ کیا ہیں جناب موسٹ ریسنٹ کیس دیکھ لیں کہ آپ جو ایلیٹ ہے ان کو آپ ٹیکس ایمیشی دیتے ہیں غریب لوگوں پہ چالیس ارب کے ٹیکس ری لگاتے ہیں پچھلے دھائی سال میں تنویس صاحب جو بات کر رہے ہیں بائیس ارب ڈالر کے جو ہیں انہوں نے کردے لے گیا لیکن فاروق صاحب ایک ایک جنرل تاثر تو یہی جاتا ہے عوام تو یہی کہتا ہے پی ٹی اے کو دھرنے دینے کا احتجاج کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے ایک بہانہ مل گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی اے کے ڈیموکرائٹک رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا پی ٹی اے بھی پروٹیسٹ کرنا اور دوسرے اس مرتبہ تو مین ایشیو جو ہے یہ پرائیوٹیزیشن میں اور یہ جو شفافیت جو نہیں ہو رہی نظر نہیں آ رہی اس کے خواب نکل رہے ہیں تو یہ بات آپ اسیمبلی میں آپ بات دیکھئے پاکستان کے اندر احتجاجی تحریکیں وہی کامیاب ہوتی رہی ہیں جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا آج اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے یہ فاروق صاحب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کے پی کے کی اگر مقابلہ کرنا ہے تو کے پی کے کی گورنمنٹ فارم سامنے لائی جائے وہاں تو چوکی دار جو ہیں وہ ہڑتال کر رہے ہیں کہ چوبیس گھنڈے ڈیوٹی نہیں دے سکے انہوں نے کہا جی سکولوں میں جو سکوڈی گار ہے اگر بندوق چلانا نہیں جانتا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو یہ بھی بڑا الزام لگا تھا کہ دھرنے کے اندر ان کا ہاتھ ہے وہ امپائر کی انگلی کی باتیں کرنا اور باقی لوگ جو ہیں وہ بڑا الزام لگا رہے تھے لیکن وہ تاثر تو رد کر دیا گیا لیکن اب جو احتجاج انہیں جا رہے ہیں وہ ہے پی آئی اے کے حوالے سے بیسکلی اور بیٹ گورننس کا بھی کہا عمران خان صاحب نے تو پی آئی اے کی بات کر لیتے ہیں پی آئی اے کا مسئلہ جو ہے وہ ناظرین ایسا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ایون جو پیسہ ہے ذرہ مبادلہ وغیرہ اس کے لیے بھی ایک عجیب و غریب سا مسئلہ بن گیا ہے تین دن کے اندر آٹھ عرب روپے کا نقصان ہوا اس کے علاوہ ایون پی آئی اے کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہا کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکے اب اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا طول پکڑتا رہا تو خسارہ بڑھتا چلا جائے گا اور پی آئی اے جو ہے وہ اور زیادہ مسئلوں میں گر جائے گا فاروق صاحب پی آئی اے پہلے ایک ایسی ائر لائن جو کہ پہلے مسئلے مسائل میں چل رہی تھی کسی زمانے میں اچھی تھی لیکن اس کے بعد پھر اس کا جو حال ہوا اب نئی ائر لائن کی بھی باتیں کی جاری ہیں ایک سو بیس دن کے اندر بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پی آئی اے کا آٹھ ہرپ کا لاؤس ہو گیا اور جو ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہری ہیں اور لوگ ہیں جو پیسنجرز ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے ائرپورٹس کے اوپر they are not bothered ان کو تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ابھی تک وہ جو دو پی آئی اے کے ورکنز جو ہیں جو جن کی ڈیتھ ہوئی وہ پروٹیسٹ کے پہلے دن ان کے بارے میں بھی ابھی تک انہوں نے کوئی اتنا اس طرح کا ایک وریاکشن جو ہے افسوس کا جو اظہار ہونا چاہیے وہ بھی انہوں نہیں کیا بات یہ ہے کہ اس وقت جو مجھے concern ہے اور جو پاکستان کے عوام کو concern ہے دیکھیں دی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کل رات کے بات لیے ابھی تو ڈیڈ لاکھوں کو معاملہ آگنی چلا لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ایویلویٹیز کی ایک رپورٹ آگئے جو منظر یہاں پہ میں کہتا ہوں اس کو پبلک کرنا چاہیے ایک ایک issue ڈسکاس کرنا چاہیے کہ کس طرح پی آئیے کی پاپیٹیز کو انڈر ویلیو کیا جا رہا ہے سو کروڑ کی چیز کو دس کروڑ میں اس کی ویلیو شو کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ کل سوشل میڈیا پہ ہمارے بھائیوں نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں میں وہ جملہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہمارے بھائی کہتے ہیں سیلنگ پی آئیے is like سیلنگ پاکستان سیف پی آئیے سیف پاکستان اور سنیں سنیں میں آپ وہ کہتے ہیں کہ سیف پی آئیے پرائیز پرپرٹیز سچ از روزویلٹ ہوتل سکرائیب ہوتل پیریس پرائیم آفیس لنڈن نیو یورک واشنگٹن وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ فاروق صاحب کے دلائل وہ کہہ رہے ہیں سرمایہ دار جو اکٹھے ہو گئے ہیں یہ تمام ان ایسٹس کو لوٹنے کے لیے جب پی آئیے کی بات آتی ہے تو جنرلی تنمیر صاحب صرف پی آئیے جہاز اس طرح کی چیزیں سوچی جاتی ہے جو باہر کے ممالک میں ہوتیلز ہیں وہ ان کے بارے میں اکثر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ایون نواز شریف صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر روزولڈ ہوتیل کو بیچ دیا جائے تو اس کے تمام خسارے پورے ہو سکتے پھر پرائیوٹائیزیشن کے لیے پرائیوٹائیزیشن بھی تو آپ ایسے بیمار گھوڑے کو کنی بیچ سکتے بات یہ ہے جتنے دلائل فاروق صاحب لے کے آئے ہیں ان دلائل کا تو ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ جناب جتنے پیسے آپ کے پاس خزانے میں ہیں وہ پی آئی میں جھنکتے چلے جائیں اور اس کو کبھی حالت بہتر نہ ہو آپ دیکھئے کہ دنیا کے اندر ترقی یافتہ ملکوں نے کیا اپنی ائرلائنز کو پرائیوٹائیز نہیں کیا ہے کیا بہت سے ملکوں میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ صرف ایک ریگولیٹر کا رول ادا کرتی ہیں آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ مذاکرات چونکہ ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں کلیر میسج مل گیا ہے کہ ان کی جو پروٹیسٹ ہے ان کے پیچھے کسی قسم کیا کوئی ایسا خفیہ ہاتھ نہیں ہے اب وہ مذاکرات پہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج دوپہر کو ایک ایسا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے جس میں بریک تھرہ ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے اصولوں پر کمپرمائز نہ کریں ایک ورکر کا یہ حق نہیں ہے نیکہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کا آنر کون ہوگا اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میری سیلری ملے گی کیا میرے بینیفٹس ملے گے کیا میرے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے آپ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے پی آئی اے کو اس حال پہ پہ پہنچا دیا اب وہ ڈکٹیل کر رہے ہیں گورمنٹ کی ریڈ کو چیلنج کر رہے ہیں وہ مذاکرات کے میز پہ اس لیے تو نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو بڑا کوئی فکر ہے پی آئی اے کہتنا فکر ہوتا تو اتنے دن حرطال نہ کرتے ہیں اسنشل سروسز ایٹ لگا دیا گیا لوکریوں سے ان کی چھٹی ہو جائے گی پھر کیا کریں گے نئی ائرلائن بن گئی تب تو ان لوگوں نے آنا نہیں ہے نہیں دیکھیں اگر کوئی پی آئی اے کے املاق کو نقصان پہنچاتا ہے یا ڈیلیبریٹ اگر کیا ہے تو وہ تو ٹھیک ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں بانتا ہوں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں آپ ری سٹرکچر کریں ادارے کو یہ چند مہینے پہلے کیا خبر آتی تھی کہ اتنے عرب روپے کو آپریشنل پروفٹ پی آئی اے نے اپنا ان کیا اس کوٹر میں چھے مینے پہلے تو یہ پی آئی اے ان کر رہا تھا ٹھیک ہوورال لوسٹ تین سو عرب ہے ان کے وہ تمام ایکیومنیٹیو جو ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ری سٹرکچر کریں اس کو ری فارم کریں اس میں گورننٹ اچھی لے کے آئیں تو حالات بیٹری کی طرف جائیں گے بات یہ ہے کہ اس طرح کے دلائل دیں گے تو سٹیل مل کا کیس خراب ہوگا دوسرے اداروں کا کیس خراب ہوگا ایسے لوگ جن کے ساری باتیں مان لی گئیں اس کے باوجود وہ ہڑتال پہ اگر جانا چاہتے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے ادارے کو خسارے کی طرف لے کر جانا ناظرین اور پھر پرائیوٹائز کرنا اور ادارے کی جو گورننٹس ہے اس کو اتنا خراب کر دینا کہ کوئی اس کو خریدنے کی طرف بھی صحیح سے نہ آئے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بالکل کم ہو جائے کیا یہی طریقہ ہے پرائیوٹائزیشن کا کیا اچھے چلتے پھرتے پھلتے پھولتے ادارے کو بیچا نہیں جا سکتا پرائیوٹائزیشن نہیں کی جا سکتی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہر بار پرائیوٹائزیشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے کا جو نظام ہے اس کو درہم برہم کر دیا جاتا ہے نظام کی بات کریں تو دہشتگردوں نے بہت زیادہ پاکستان کے اس خطے کے افغانستان کے نظام کو ہلایا ہوا تھا لیکن افغانستان میں امن کا قیام ہوگا تو خطے کے اندر امن اور استحکام دیفنیٹ لی آئے گا افغانستان کے امن کے لیے پاکستان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں سب سر آتے ہیں سب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنی محنت کر رہے ہیں وہاں امن لانے کے لیے اسی طرح کے ایک جو طریقہ کار اپنایا گیا اس کے اندر چار ملک افغانستان پاکستان چین اور امریکہ ان کا حوالے سے اجلاس دو اجلاس ہو چکے ہیں آج تیسرا اجلاس ہوگا اسلام آباد میں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تنمیر صاحب دیکھئے امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں افغانستان کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں براک ابواما کو جلدی ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی بریک تھرو ہو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ایسے مذاکرات شروع ہو جائیں جو نتیجہ خیز ہوں اس میں اسلام آباد کا کردار بہت اہم ہے اور اس حوالے سے قیام امن کے لیے اعتماد سازی کے لیے یہ مذاکرات شروع کرانے کے لیے ایک چار ملکی رابطہ گروپ بنایا گیا تھا جس کے دو اجلاس ہو چکے ہیں اور مبینہ طور پر کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ ان کے اندر کو بڑی کامیابی نہیں ہو سکی دی اب تیسرا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کے اندر پچھلے اجلاسوں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا نئی پروپوزل بھی ڈسکس کی جائیں گی پاکستان نے یہ کیا ہے کہ باچہ خان یونیورسٹی کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے شواحت افغان حکومت کو دیئے ہیں افغان حکومت کے کئی اعلی حکام پچھلے ایک ہفتے سے اسلام آباد کے اندر بھی آپس میں بات ہوئی لیکن بار تک تو ٹھیک ہے فاروق صاحب جب ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں دو مور کا افغانستان سے وہاں سے نہ آ جاتی ہے ایسا کیوں نہیں دیکھیں وہ تو گورنٹ کانٹیکس بھی ہیں اور بڑھ گئے ہیں دی جی ایموز جو ہیں پاکستان آرمی کے اور افغانستان ان کے افغانستان میں بھی روابط ہیں پھر آپ نے یہ افغان انڈیس چیف کی بات کی ان کے بارے میں بھی کوئی خبر تھی کہ شاید وہ بھی پاکستان آئے ہیں یہاں ملاقات کے لیے لیکن ایمپورٹن چیز کیا ہے ایمپورٹن چیز تنویر صاحب یہ ہے جو آپ ذکر نہیں کر رہے کہ جناب افغان طالبان کے کچھ گروپ ہیں وہ اس پیس پروسٹس کو جوئن کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کچھ پری کنڈیشنز ہیں یہ پہلے دو اجلاس میں بھی کہا گیا کہ جناب آپ کی پری کنڈیشن ایسی شرائط نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہماری شرائط مانی جائیں گی تو پھر اس کا باب پیس پروسٹس چلے گا اب ان کی مین شرائط وہ کہتے ہیں کہ جناب جو افغان طالبان کے مختلف گروپ میں لیڈر ہیں جن کو یونٹی نیشن نے ڈیشن گرد قرار بھی ہوا ہے بلیک لسٹ میں شامل ہیں ان کے دفاتر جو ہیں وہ بند ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے دفاتر بھی کھلنے چاہیے ہمیں یون کی بلیک لسٹیں بھی نکلنا چاہیے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں لیکن سرطاج عظیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن کچھ ان کی گروپ ہے جو آنا چاہتے ہیں پیجر قطر میں بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے ایک خاص فورم کے پر وہاں بھی بولا کھاتے ہوئے آج یہ دیکھنا ہے کہ آج کے اجلاس میں کیا ہوگا دو اجلاس گزر گئے کوششیں کی جا رہی ہیں ظاہر ہے کوشش سے ہی چیز آگے بڑھتی ہے لیکن آج کے اجلاس میں کوئی اہم پیش رفت ہوگی یا نہیں پاکستان افغانستان تو مین فریق ہے لیکن اس کے ساتھ چائنہ اور امریکہ کا ہونا ایک اہم چیز کا جو ہے وہ اکاس ہے اب آگے کی طرف چلیں گے اور آگے بات کریں گے امریکہ کی بات کی تو امریکہ میں زرداری صاحب بھی موجود ہیں بلاول بھٹو بھی موجود ہیں اور شیری رحمان صاحبہ بھی موجود ہیں اہم ملاقاتیں ہوئیں بلاول بھٹو نے اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی موجود بھی زرداری صاحب نظر نہیں آئے ایسا کیوں ہے حارق صاحب دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہے حالانکہ جو بیسک انویٹیشن تھی یہ جو نیشنل پری بریکسٹ ہوتا ہے جو ہر سال امریکن پریزنٹ دیتے ہیں جس میں اور بلک کے جو ہیڈز و سٹیٹس ہیں جو اپنا سربرہان ہے وہ بھی آتے ہیں ایک چلی تو زرداری صاحب نے جانا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے نیو یوک اب تھی آنا تھا واشنگٹن یا پھر بلاول مٹو نے طبیعت صحیح کر دی جی اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ وجہ کیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے یا پریشان ہے جو پاکستان میں حالات ہیں جو عزید بروج باتشیت کر رہا ہے اسے وہ وارڈ ڈپریشن میں چلے گئے لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے دیکھیں شہری ریمانٹ صاحبہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بلاول کی پولٹیکل منٹر ہیں بلاول کو پولٹیکلی وہ گائیڈ کر رہی ہیں وہ ان کے ساتھ آئی ہیں امریکہ اور واشنگٹن میں کیونکہ وہ وہاں پہ سفیر رہی ہیں تو ان کے تعلقات ہیں کانگرسمنٹ سے وہی شیلہ جیکسن یہ تمام لوگ تو ان سے ملک آتے ہو رہی ہیں اور انٹرسٹنگ چیز سوچل میڈیا پہ کل کیا آئی ہے کہ کچھ لوگ جو بلاول کو ملے ہیں واشنگٹن میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر پرائمسچر آف پاکستان تو اس کو بلاول کو فیوچر پرائمسچر آف پاکستان وہاں پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے لیکن دوسری بات میں امپورٹن چیز کہوں گا کہ بلاول بھٹوزداری کیوں گئے واشنگٹن کیوں کی وہاں پہ پولٹیکل لانچنگ ہو رہی ہے اگر مریم نواز صاحبہ ان کی وائٹ ہاؤس میں پچھلے سال پولٹیکل لانچنگ ہوئی ان کی ایمیج کو بڑھایا گیا تو آپ مجھے یہ بتائیں جو دوسرے شاہی خاندان کے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک کرٹیکل فیس سے گزر رہی ہے سندھ کے اندر اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسٹیبنشمنٹ کے قریب ہوتی جارہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایسی لوگوں کی غلطیاں ہیں مسلم لیگ نون وعدہ مافگواہ بنتی جارہی ہے اب ایسی صورت میں پیپلز پارٹی سارے آپشنز دیکھ رہی ہے سینیٹر سے بھی مل رہی ہے کانگریس کے ارکان سے بھی مل رہی ہے پالیسی ساز حلقوں میں مل رہی ہے میرا سوال فاروق صاحب سے ہے میں فاروق صاحب سے یہ پوچھا چاہوں گا کہ دیکھئے نواز شریف کو پیپلز پارٹی سے ہاتھ بلانے میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوگا کیونکہ مساکہ جمہوریت میں ہیں کل کو امریکہ کا دباؤ آیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کسی نئے اینارو پہ تو تیار نہیں ہو جائے گی جیسے جنرل مشرف نے دباؤی میں بیٹھ کے امریکیوں کے کہنے پہ کر لیا تھا آپ کی کریڈیبلٹی کہا جائی؟ لیکن پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جا کر وہاں سے کوئی سپورٹ لینی ہوتی ہے کہ اینارو کے لیے ذرا کام کریں؟ تو آپ کو پتا ہے کہ اینارو میں امریکن کی انگولمنٹ تھی امریکن یو ای بریٹش سارے تھے لیکن اس میں بے نظیر بھٹو کے ایک اپنا کرشمہ تھا ان کی اپنی انٹرنیشنل سٹینڈنگ تھی لیکن بلاول تو ابھی ان کو تو وہ انٹریڈیوز کر آ رہے ہیں کہ جناب یہ اگلے ہمارے پیپلز پارٹی کی اپکمنگ جو لیڈر ہے ان کے میں سوال کا جواب دوں گا کہ ہاں ماضی میں یہ اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی اینارو کے یہ پریشر آیا لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب اس قسم کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اینارو کی پریشر میں جو ہے وہ آئے گی کورٹ ساروک صاحب وہ تو مشارب صاحب کے بھی زمانے میں سمجھتے تھے اینارو نہیں آئے گا لیکن وہ آ گیا لیکن اب کیونکہ ایک ملٹری رولر تو نہیں ہے نا ایس ڈی ہیڈ آف دا سٹیٹ ٹھیک ہے نا جی تو وہاں پہ کمپرمائز ہو گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کمپرمائز نہ کراچی آپریشن میں ہوگا نظر تو امید نہیں آ رہا لیکن امپورٹن چیز جو میڈیا میں پریشر جنریٹ ہوا تھا کہ اب وہ برتی پارٹیز ہوں گی وہاں پہ فیملی ریجونن ہوگی زرداری صاحب کی وہ بیٹی ہیں ان کی جو بڑے وہ چیز میرا خالب نہیں ہو رہی سنا وہ دبائی میں ہوگی وہ دبائی میں ہوگی وہی بات ہے فاروق صاحب دبائی میں ہو امریکہ میں ہو وہ تو باہر رہی ہے بنیاں بھی جاتی ہیں ہیلیکاپٹرز پر شوفر ڈریون کارز کے اندر بھی ان کو لے کر جایا جاتا ہے سوال تو بہت سارے کھڑے ہوتے حکمرانوں پر لیکن کتنے سوال اٹھائیں ابھی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے بلاول بھوٹو زرداری جو ہیں امریکہ میں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا ہونے جا رہے کیا ہوگا اور ناجین ابھی جانا ہے بریک پر اور بریک کے بعد بات کریں گے حکومت کے حوالے سے لیکن کیا وہ بتائیں گے بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا حکومت کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین حکومت کرنی ہوتی ہے تو عوام کو ریلیف تو دینا پڑتا ہے لیکن کچھ عجیب و غریب سی بات یہ ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیا مسنوعات کی قیمتوں میں ستر فیصد کمی آئی ہے پاکستان میں کتنی آئی اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں چونتیس فیصد کمی آئی آدھا بھی نہیں کم کیا گیا قیمتوں کو جتنی عالمی منڈی میں آئی پاکستان کے عوام کو صرف پانچ روپے سات روپے پانچ روپے سات روپے کا لولی پاپ دے کر خوش کراتے رہے لیکن حکومت کو اس سے کتنے پیسے بچے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں سات اشاریہ چھے ارب ڈالر بچے کم قیمتیں ہونے کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ کی بھی بات کی جاتی تھی فاروق صاحب تمام چیزوں کی بات کی جاتی تھی اب قیمتیں کم ہوئی ہیں آپ نے تو کہا تھا دس سے پاندرہ روپے کم کرنی چاہیے حکومت نے آپ کی بات نہیں سنی دیکھا جی حکومت کیوں ہم تو عام آدمی ہیں نا حکومت عام آدمی کی کیوں بات سنیں حکومت کی تو اپنی پراریٹیز ہیں آپ کہہ رہے ہیں سات اشاریہ چھے ارب ڈالر ابھی تک انہوں نے سیو کیا یہ فگر تقریبا ٹھیک ہے لیکن جون تک جب یہ فرنانشیل یہ کلوز ہوگا اور جس طرح ابھی ٹرنڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے بھی پیچھے دو دن میں تھوڑا سا ٹرٹی ڈالر سے اب آپ پریسز گئی ہیں تو یہ تقریبا دس سے بارہ ارب ڈالر کی سیونگ ہوگی ایک سال میں اس گورنمنٹ کو لیکن ریلیف جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے عوام کو وہ آپ سمجھیں نہ ہونے کا برابر ہے سو بات یہ ہے پریورٹی یہ ہے کہ کیا عوام کی بہتری آپ کی پریورٹی ہے اب یہ موقع ملا ہمیں اللہ اللہ کر کے کہ اتنا سستہ آپ کو پیٹرول آئل مل رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں تو یہ وقت ہے کہ آپ نوازشید صاحب لوگوں کی زندگیاں کو بہتر کرنے ہیں حالات بہتر ہو جائیں لیکن ان کی جب ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ یہ آلو تو الوڑی پانچ روپے کیلو ہے تو ہم میں ہم کو یہ تو سمجھ نہیں آتی کبھی پانچ روپے کیلو کسی زمانے میں ہوں گے اب تو نہیں ہے لیکن پیٹرل جو ہے وہ صرف اور صرف ساتھ روپے جو فی لیٹر کم کیا گیا تو ان کو معافی دے دینی چاہیے آپ اسے حکومتی پالیسیم کرنی کرنا بات دارت زبان پھیسل جاتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان میں مہنگائی میں جتنا اضافہ ہو سکتا تھا بڑھنے سے وہ نہیں ہوا انفلیشن کنٹرول کر لیا گیا تجارتی خسارہ جو ہے اس میں بہتری آئی ہے بجلی کے ریٹس کے اندر ہمیں ریلیف ملا ہے دیکھیں یہ جو پیسے بچے ہیں یہ حکومت اپنے گھر نہیں لے کے جا رہی یہ اگر آپ کو پٹرول کی قیمتوں میں نہیں مل سکے تو یہ دیولمنٹ پروجیکٹ بن رہے ہیں جس کا فائدہ پاکستان کے عوام پر سعود ایشیا کے اندر سب سے کم جب پاکستان کی قیمتیں ہیں پٹرول کی انڈیا جا کے دیکھیں کہ وہاں پٹرول کی قیمت میں بکرا ہے ہمیں پٹرول کی قیمتوں کی کمی میں یہ فائدہ نہیں نظر آ رہا لیکن پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس بار بار کیوں جا رہے ہیں ہمیں سات اشاریہ چھے ارب دولر کا فائدہ ہو گیا اور پھر بھی ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑ ہے ایک ہے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے پاکستان کی جو ضروریات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کے بغیر آپ کے لیے زیادہ مشکل ہیں اگر آپ زیادہ پیسے جو ہیں آپ کو کرزے کی مد میں دینے پاڑ رہے ہیں دیفنس سیکٹر پہ لگ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ضروریات جو ہیں وہ پٹرول کے جو پیسے ریلیف ملا ہے اس سے پورا ملک نہیں چلایا جا سکتا ہے دو چیز ہیں یہ انہوں نے دو دن پہلے بھی کہا تھا دیفنس سیکٹر پہ لگ رہے ہیں دیفنس سیکٹر پہ آپ کے لگ رہے ہیں اس وقت پنہ سے سولہ پرسنٹ ٹھیک ہے نا جی اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ دوسرے ان کے ساتھ ہو کے جاؤ یہ کہہ رہے ہیں اوکے چلے مالک دیفنس پر جا رہے ہیں لیکن یہی تو گڑ بڑ ہے جب دیفنس پر جاتا ہے تو جو تھرٹی فورٹی پرسنٹ جو کمیشن ہوتی وہ پیسہ ہوتا ہے لیکن ساروک صاحب دیفنس پر شروع کہاں سے ہوتا ہے جاتا کہا ہے نمدی پیسے نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں جس حکومت نے ووٹ لیے جس حکومت کو پارلیمنٹ نے اختیار دیا جس کو آئین کہتا ہے کہ آپ یہ ملک چلائیں آپ کیوں بغیر غیر لوگ کو ڈیگریٹ کرا رہے ہیں آپ اس مفروضے پہ پہلے یقین کرتے ہیں کہ حکومت کرپٹ ہے پھر ہم انیلسز کرنے جا رہے ہیں آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ڈیورپرنٹ کریں لیکن آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ڈیورپرنٹ پروجیکٹ میں آپ بھاری کمیشن ٹک پیک لے کے پیسہ دبائی اور لنڈن لے کے ننڈی پر پروجیکٹ جتنے فگرز کراچی میں اسلام آباد ائرپورٹ ان تمام کی قیمتیں بڑھ گئی تنویر صاحب کیوں بڑھ گئی وہ سب مفروضوں کی بات تھی وہ سب سنی زنائی باتیں ہیں دیکھئے کیا کسی عدالت نے کہا ان کمیشنوں کے بارے میں بیسا ہے اتنے ڈیورپر پروجیکٹ بلکل دورست آپ نے فرمایا ڈیورپر پروجیکٹس ہوں گے تو پاکستان آگے ترقی کرے گا ہونے چاہیے لیکن ننڈی پور پارو پلانٹ نیلم جہلم اس کے بعد پھر اسلام آباد ائرپورٹ یہ تمام بننا شروع کس قیمت سے ہوئے تھا آج کس قیمت پر بات یہ ہے اس کے اندر آپ چیزوں کو صحیح تناظر میں لینا چاہیے کیا یہی حکومت ننڈی پور کی ذمہ دار ہے کیا پچھلی حکومت میں باب روان صاحب کو ہم بھول گئے کہ انہوں نے کس طرح فائل دبا کے بیٹھے رہے کیا صدر مشرف کے دور میں جو چیزیں ہوتی رہیں اس سے پہلے ہم اس کو بھول گئے دیکھئے بات یہ ہے جتنا جرم میں سے حکومت نے کیا ہے اتنی کی ہی سزا ملنی چاہیے اتنی ارضام یہ جو ہم بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں کہ کیک بیکس کمیشن کا معاملہ کیا سپریم کورڈ نے کوئی نواز شریف کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا کیا انویسٹیگیشن ایف آئی اے نہیں کی ہے جس میں پتا چلا ہو اگر ایسا ہے کہ کیک بیکس ہیں تو آپ کیوں سندھ تک رکے ہوئے ہیں پنجاب میں کیوں پریشن جو نہیں ہو رہا جتنے اس وقت آپ کے ٹاپ کی لیڈر ہیں سب کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں کیوں پینڈنگ ہیں کیوں پینڈنگ ہیں اس لیے کہ نیب ان کے اپنے کنٹرول میں ہے اس لیے نہیں اسٹیبلشمنٹ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ جو کہ نون لیگ کے قریب ہے پنجاب میں ریلیف مل رہا ہے آپ کے خال میں آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو سزا دینا چاہ رہیں سر آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو سزا دینا چاہ رہیں پاکستان بھی کبھی بہتری کی طرف نہیں جائے گا کرپشن نہیں پکڑی جائے گی پاکستان کس طریقے سے بہتری کی طرف جائے گا اور اسپیشلی اگر بات کریں پیٹرولیم پرائیسز کی تو ناظرین جب پہلی دفعہ پیٹرول پرائیسز کم کرنے کی باری تھی تو نواز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ سی جرنلسٹ ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کچھ پیسے ٹیکس کی مد میں ہمیں رکھنے ہوں گے تاکہ ہم بہتری پر لگا سکیں اتنے پیسے ٹیکس کی مد میں رکھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے رکھیں ڈیولیمنٹ پروجیکس میں بھی لگائیں بہتری کی طرف بھی جائیں لیکن پھر وہ آن گراؤنڈ نظر آنی چاہیے وہ پروجیکس دو ٹول اختیار کر رہے ہیں جو اتنے زیادہ ڈیلے ہو رہے ہیں وہ پروجیکس فوری طور پر بننے چاہیے اس سے پہلے کہ ان کی قیمتیں آسمان پھاڑ کے بھی اوپر چلی جائے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کام جو ایک اور کام ڈیلے ہوا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ڈیلے کرنے سے دیر کرنے سے چیزیں گڑ بڑ کر جاتی ہیں وہ معذور افراد کے حوالے سے ہوا تین فیصد کوٹا نظرین پنجاب حکومت کی گود گورننس کا بڑے چرچے ہوتے ہیں بڑے ڈیولیمنٹ پروجیکس کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے لیکن تین فیصد کوٹا معذور افراد کا پر کرنا تھا اکتس جنوری اس کی ڈیڈ لائن تھی آج تک نہ ہو سکا سولہ سو باون یہ جو ہیں آسامیہ تھی جس کے اندر سے نو سو بیالیس آسامیہ ابھی بھی خالی پڑی ہے تنویر صاحب لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں بہت اس معاملے پر اپسٹ ہو جاتا ہوں یہ جو معذور لوگ ہیں یہ جو سپیشل لوگ ہیں یہ ہماری ہمدردی کے ہماری محبت کے یہ مستحق ہے حکومت نے ایک پولیسی بنائی سات سو دس لوگ جو ہیں ان کی بھرتی ہو سکی اور باقی جیسا کہ آپ نے کہا نو سو بیالیس کو نہیں چیف سیکٹری نے اس کا نوٹس لیا اکتریس تاریخ تک اس کی سارے محکموں کو ڈیڈ لائن دی گئی کیا ان لوگوں کے خلاف ہم کیوں کاروائی نہیں کرتے ہم کیا معذور لوگ اس قابل رہ گئے ہیں کہ ان کو چیرنگ کراس میں ڈنڈے مارے جائیں میں نادرہ کے دفتر گیا وہاں ڈیفنس کے اندر جو بچہ قوتے گوائی سے محروم تھا وہ وہاں تصویریں بنا رہا تھا اور اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے میں ملٹی نیشنل کے ریسٹورنٹس میں جاتا ہوں وہاں پہ سپیشل بچے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کال سینٹرز چلا رہے ہیں پنجاب حکومت کیوں ڈسکریمنیشن کر رہی ہے محضور لوگ سے اورنج لائن بنا رہے ہیں ہم کیا اورنج لائن میں کسی ویلچئر والے کا حق نہیں کہ اس کو رسلا دیا جائے جہاں حکومت غلط کر رہی ہے غلط کہیں گے جہاں حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت اس معاملے کو دیکھے کہ یہ جو محضور لوگ ہیں یہ پاکستان کے شہری ہیں یہ بچارے وہ ہیں جن کی زندگی میں کلرز نہیں ہیں اور ہم لوگ ان کو مار بنا سکتے ہیں فاروق صاحب ہم ان کو قومی دھارے میں لا سکتے ہیں لیکن ہم نے خود سائیڈ لائن کیا ہو نہیں دیکھیں بات یہ تنویر صاحب نے یہ کہہ دیئے نا کہ جی ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے بھئی آپ اگر سمجھ دیں کہ پنجاب گورنٹ اپنے جو بیوروکریٹسیون کے خلاف کاروائی کرے کہ سوالی نہیں پیدا ہوتا وہ بیوروکریٹسیون ہوتا ہے میری بات سنیں میری بات سنیں وہ تو ان کے ملازم ہیں وہ تو ان کے بلکل لائلسٹ ہیں ٹھیک پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کاروائی تو ہوگی بلائنڈ پرسنٹ کو جس طرح کو ان پر تشدد کیا گیا یہ بھی اراد پنجاب گورنٹ کو اور بات سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ وجہ کیا ہے اور بھائی یہاں پہ ہر بھرتی کے لیے وہ کہتے ہیں کتنے لاکھ دوگے چاہے وہ چپناسٹی ہے پٹوانی ہے چاہے اے ایس آئی ہے کانسٹیبل ہے وہ ماظرین کا فراد دیکھیں دو بات میرا فاروق صاحب کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت کہیں غلط کر رہی ہے تو اس غلطی کو ٹھیک ہونا چاہیے اور جو لوگ غفرت کر رہے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے یہ تو نہیں کہ جمہوریت کو بدنام کر کے ماشاء اللہ لادگی رہا گیا ڈاکٹر آسم سے تو جو ہٹائیں پنجاب کی طرف آئیں جہاں جہاں پہ اسویں ٹوٹ رہے ہیں ہم بات کریں سپیشل پرسنٹ کے آپ چلیں گے ڈاکٹر آسم کی طرف مازور افراد کیونکہ بچارے غریب ہیں وہ پیسہ نہیں دے سکتے لاکھوں روپے جو چاہیے ہوتا ہے رشمنت اس کے لیے وہ بچارے فاروق صاحب مجھے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے اگلے ٹاپک کی طرف وڑھیں گے لیکن مازور افراد کا حق ناظرین ہر چیز میں قومی دارے کے اندر ان کو لے کر آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک ریاست کی ذمہ داری ہے اگر کوئی شخص کسی ڈسیبلیٹی کے ساتھ پیدا ہوا یا دہشتگردی کے خلاف جو آج کل ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کے اندر کوئی مازور ہو گیا تو اس کے اندر اس کا کوئی قصور نہیں ہے ہمیں اس کو قومی دارے کے اندر لانا ہے اور اس کے لیے definitely حکومت کو بھی تغدو کرنی پڑے گی اور as a society ہمیں بھی society کی بات کریں تو انڈیا کی society کی کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کو اتنا بھی معلوم ہے کہ انڈین society کے اندر مسلمان آج کل بڑے ہی problems کے ساتھ جی رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو کوئی بھی اقلیت ہو اور چاہے سوپر سٹارز ہو سوپر سٹارز بھی مسلمان ہے تو مسئلہ تو اس کو فیس کرنا پڑے گا چارو کان آپ کو یاد ہوگا اب سلمان کان بھی ایک مسئلے میں پھس گئے ہیں اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ممبئے ہائی کورٹ نے ان کو lack of evidence کی ویسس پہ بری کیا تھا hit and run کا معاملہ تھا accident ہوا تھا ان کی گاڑی سے کسی کی جان گئی تھی اب کیا ہوا ہے کہ مہراشترا کی حکومت نے کیا کی ہے فاروق صاحب ذرا بتائیے پہلے میں quickly آپ سے share کرلوں یہ بڑی افسوسناک ویڈیو جو ہے چار دن پہلے آئی تھی جس میں ایک مسلمان لڑکے کو ڈنڈے مار مار کے جو ہے اس کو مار دیا گیا یہ ہندووں کے یہ extremist ہیں ایک تو یہ بات وہاں تو وہ کاروائی نہیں ہوتی ایک سکس کو مارا تھا hit and run جو اس کا کیس ہوا تھا چند سال پہلے آپ drunken ڈرائون کہیں جو بھی تھا وہ ایک ہندو تھا ہوا یہ ہے کہ جو basic trial court ہے اس نے تو سلمان خان کو پانچ سال جیل دے دی وہ گیا ہے ممبئی ہائی court میں ممبئی ہائی court نے کہا جناب جو بھی کیس میریٹ پر انہوں نے کہا جی اس میں کوئی ٹوٹل شواہد نہیں ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے جو بھی ہے اس پہ مہراشتہ government has got with the supreme court بات یہ ہے کہ ایک مسلم سپرسٹار ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک ہندو کو جو ہے مار دیا ہو گاڑی میں اس کی گاڑی سے ہندو مار گیا ہو اور وہ جناب اپنا ازاد چلے وہاں پہ فری چلے اور جناب وہ انجوئے کرے ہوئی نہیں سکتا انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی لے گئے اس کو سپریم کورٹ میں تو ان لوگوں نے بکھ نہیں ہے یہ سمبولک ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ادنان سمی ہے ادنان سمی بے شک اس نے شہدیت حاصل کر لی انڈیا کی میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں کہ جب کبھی وقت ایسا آئے گا وہ ادنان سمی کو اس لیے نہیں چھوڑے گے کیونکہ آپ اس نے ہندوی شہدیت وہ اس لیے وہ مسلمان ہے اور وہ ایک سپرسٹار ہے ہم جب ان کے ساتھ اس طرح سے ہوگا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں وہ ادھر کا کیا ہوگا لیکن تنبیر صاحب پر کس طریقے سے تشدد کر کے مسلمان کو مارا گیا تھا کیا وہ لوگ پکڑے گئے نہیں دیکھئے بات کیا ان کے خلاف حکومت کچھ کر رہی میرا خیال ہے کہ دونوں کا کمپیریزن کرنا ذرا مناسب نہیں ہوگا جہاں تک اس کیس کا معاملہ ہے اگر کوئی بندہ بہت اہم اداکار ہے تو اس سے اس کو یہ کوئی کھلی چھوٹنی مل جاتی کہ وہ قانون توڑے وہ فٹ پات پر جو لوگ ہیں ان کے اوپر گاڑی چڑھا دے رول آف لا ہونا چاہیے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے انڈیا کے اندر بھی ہونا چاہیے اگلے جمعہ کوٹ سپریم کوٹ اس کی سماعت کرنے والی ہے اور وہاں پہ سلمان خان تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ڈریور گاڑی چلا رہے تھے جبکہ دوسری طرف ایک دوسری پکچر ہے ہمیں دیکھئے میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا کہ ایک مسلمان جو لوگ زیادہ مشہور ہیں زیادہ دولت مند ہیں زیادہ سلیبرٹی جو شخصیات ہیں ان کو زیادہ قانون کی پاپندی کرنے چاہیے ان کو اپنے بارے میں زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اس کے حوال سے بات کریں تنویر صاحب تو ایک پوزیٹیف پہلو بھی اس سے نکلتا ہے کہ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سنجدت ہو یا آمیر خان ہو یا پھر یاد خان ہو تمام لوگ جتنے بھی اگر کوئی غلطی کرتے ہیں ان کے جو ٹاپ سوپر سٹارز ہیں کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا بات یہ ہے یہاں پر تیفک کے کریکٹر ہمارے اشارہ کی بات دیکھتے ہیں اصولاً تو وہ ہونا چیئے ہر معاشرہ چلتا ہی رولر لاغ پہ ہے لیکن اس کیس میں کیونکہ پچھلے ایک ڈیر ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو ڈیلیبیلیٹی ٹارگٹ کیے جا رہا ہے چاہے عام مسلمان ہے چاہے سوپر سٹار ہے یہ چیزیں تو سامنے ہیں اور دوسرا آپ نے کہا پاکستان میں کیوں نہیں کیونکہ پاکستان میں یہاں پہ مہمانتوں رول آف لاو اس طرح نہیں ہیں یہاں پہ امیروں کے لیے قانون اور ہے غریبوں کے لیے اور قانون ہے ایلیٹ کے لیے اور قانون ہے اور عام آدمی جو ہے سوشل میڈیا کا بڑا مددہ ہے سوشل میڈیا ہر کسی کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے کسی سے کنیکٹ رہنے کے لیے آپ اس میں رابطہ رکھنے کے لیے دور دراز جو آپ کے رشتدار دوست احباب ہیں ان سے رابطے میں رہنے کے لیے سوشل میڈیا کو اب ہم بلکل بھی سائیڈ لائن نہیں کر سکتے فیس بک کی بات کرتے ہیں ایک اہم سوشل میڈیا کی ویب سائٹ بارہ سال ہوگے تنویس صاحب کوئی تحفہ یوزرز کے لیے 1.6 بلین جو سارفین ہیں فیس بک نے ان کو ایک پکٹوریل پریزنٹیشن جو ہے اپنے تمام سارفین کو دی ہے ایک خودکار نظام کے ذریعے اور یہ فیس بک جو ہے اب یہ ہماری زندگیوں کا بڑا ایمپورٹنٹ حساب بن گیا کہیں بچوں کا رشتہ کرنا ہو تو وہ فیس بک کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جاسوسی کرنی ہو تو اسے کرتے ہیں یہ تو بڑی مشکل سیچوئیشن ہو گئے اب ایڈیا کے اندر تو انہوں نے ایک ایسا ایگریمنٹ کیا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے فیس بک کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ فیس بک جو ہے پاکستان کے اندر بھی اچھی مثالیں بھی ہیں بری بھی ہیں پچاس مقدمے ہیں اس وقت ایف آئی اے نے جو سائیبر کرائم ہے جو فیس بک سے ریلیٹڈ جو ہیں مطلب کیے ہیں ہمارے یہ زیادہ برے مقدمے چودری نصار کا ایک آدمی نے بنایا ہوا تھا گرچہ وہ پوزٹیولی اس کو استعمال کر رہا تھا میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بیڈیم ہے بلاگ کا جس کو پوزٹیولی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور یہ ایک اس کا جو تعلیمی اور ایک کیڈوک حوالے سے اس کا استعمال ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت فاروق صاحب تنویر صاحب نے بولا جب رشتے ہوتے ہیں پرموشن ہوتی ہے بچہ صحیح ہے نہیں ہے تو بڑی مشکل سچویشن ہوگئے ان لوگوں کے لئے جو ہر چیز کی پکچر ڈال گئے میری میں تو حرانو تنویر صاحب نے کیا کہہ دیا کہ جناب رشتوں میں فائدہ ہوتا ہے دیکھیں فیس بک کے جو ایڈوانٹیج ہے بیسکلی کیوں بنایا گیا تھا سوشل لنکجز فیملی لنکجز دور دراز آپ بیٹھیں آپ کے درمیان میں وہ لنکجز اور وہ ہرمنی کو بڑھائے جائے کمیونکیشن اس میں آپ دیکھیں سی آف نالج ہے چاہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے اپنا آرٹ کلچر ہے اس کے بعد اور بینیفٹ لیکن جو انہوں نے بات کی دیکھیں یہ تو آپ زیادہ سے زیادہ فیس بک میں جو سو کالڈ لف اف فیلز والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو زیادہ فیلڈ میریجز فیس بک کی وجہ سے بڑا گرپل ہو رہی ہے پاکستان میں خاص کر ہمارے مارشل میں پھر جس طرح فیس بک کے مس فیوز ہو رہا ہے آپ کی جو ایڈنٹیٹیز ہیں فیملیز کی وہ پبلک میں جا رہی ہیں وہ مس فیوز ہو رہی ہیں اور دوسری بات جو دہشنگرد تنظیمیں ہیں جو سیمیس گروپ ہیں وہ فیس بک کا استعمال کرنے اپنی ایڈیالوجی کی پرموٹ کرنے کے لیے تو لہذا فیس بک کی امپورٹنس ہے لیکن آج کل روجان کیا ہے آج کل روجان ہے واتس اپ کے اوپر روجان ہے ٹوٹر کے اوپر تو میرا تو ذاتی طور پر روجان فیس بک کی طرف نہیں ہے میں ان دو میڈیم کی طرف جاتا ذاتی طور پر تو ہر کسی کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے لیکن قدم پھوک پھوک کے رکھئے سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر یہ اس کی رنگینیاں آپ کو بہت اٹریک کر رہی ہیں تو ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان رنگینیوں کے پیچھے کیا دارکنس ہے اور کیا جو ہے کالک ہے وہ تمام چیزیں بھی دیکھنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو دنیا کے ساتھ آگے بھی بڑھنے اور ان چیزوں کو استعمال بھی کرنے اور اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنے پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کرنے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے ٹوٹر ایک آنٹ ہے آج کے شو سے اتنا ہی لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر نائنٹی ٹو نیوز ایچ ٹی کو ایک سال مکمل کرنے پہ ہماری ٹیم کی جانب سے ہماری جانب سے میری جانب سے بہت بہت مبارک اور اللہ کرے یہ کامیابیوں کا سفر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آگے جائے اس سے بھی زیادہ کامیابیاں حاصل کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ